آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ کہیں اب تارف کے مطاج نہیں ہیں اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ خبوشی سے ان کا کلام سنیں اور جو دوست باہر ہیں وہ بھی فلیز تشریف کے ہیں اور جو اندر ہیں وہ بھی اپنی دستوں پر بیٹھ گئے ہیں جناب خان آتف توکیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پہلی بات کے لیے کہ یہاں پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تمام لوگوں کو سملاکات ہوگا دوسری بات یہ کہ یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس پر کشمیر کے مختلف لوگوں کی مختلف طرح کی رائے وہ ایک مقالب کی صورت کیا کر سکے کیونکہ یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک میں نے پہلی بھی انس کیا تھا کہ آپ کو دیگر ویڈیا سسٹم پر انحصار کرنا پڑے گا اور اس صورت میں پھر آپ کی بات وہ نہیں جائے گی جو جانا چاہیے اس لیے بہت ضروری ہے یہ اور چونکہ میں اورڈی ایک پروجیکٹ پر کام کرنا ہوں متبادل کی پروجیکٹ پر تو ہم یہ کریں گے کیونکہ متبادل کا کام ہی یہ ہے کہ جو مختلف کمیونٹیز ہیں سعود ایشیا پھر سے خاص طور پاکستان مگر کے علاقوں سے اس میں ان سب کی بات کی جائے پورے یقین کے ساتھ بات کی جائے کھل کے بات کی جائے تو اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو جمعو کشمیٹ ٹی وی ہے اس کو ہم ڈیریکٹ ایکسس دے دیں گے متبادل پر تو اس طرح سے جو جمعو کشمیٹ ٹی وی ہے جو جمعو کشمیٹ ٹی وی ہے جو براہ راج جو متبادل کے دو ہیں متبادل کے دیکھنے والے یا سننے والے یا پڑھنے والے ان تک پہ چلا جائے گا ایک میں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں اسی طرح میں نے ابھی ایدائی بھٹو صاحب یہاں موجود ان سے بھی کہا کہ وہ جب اسی طرح کا وہ پروجیکٹ اس پر کام کر رہے ہیں جس میں جو سندھ کے لوگ ہیں ان کی آواز لوگوں تک پہنے مجھے لگتا ہے کہ جنوبی ایشیا کے پورے خطے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک علاقے کے لوگوں کو دوسرے علاقے کے لوگوں کے مسائل کا علمی دیں یعنی ہم تمام لوگ علاقوں پر تو قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس علاقے پر بسنے والے لوگوں سے لا تال ہوتا ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے ستر سال سے پاکستان میں بننے والے جتنے بھی قومی کرانے ہیں ان میں آپ کو حضرت پہاڑ، وادیاں، خوشک اور سمس، لالہاتِ کھیر، فرقستان، سمندر، ساحل، دھو، چھاؤں، بر، جس سب دکھائی دے ہیں مگر ان کے کتوں میں رہنے والے افراد، ان کی ثقافتیں، ان کی زبانیں، وہ کبھی دکھائی دے ہیں وطن کی مٹی تو عزیم ہوگی، مگر مٹی میں رہنے والے دو عزیم ہیں آپ نے پاکستان زندہ بات کنارہ سنا ہوگا، آپ نے پاک فوج زندہ بات کنارہ سنا ہوگا، آپ نے عجلیہ زندہ بات کنارہ سنا ہوگا، آپ نے جمہوریت زندہ بات کنارہ سنا ہوگا، آپ نے پارلیمان زندہ بات کنارہ سنا ہوگا، لیکن آپ نے کبھی بھی قوم زندہ بات کنارہ سنا ہوگا، آپ نے کبھی بھی عوام زندہ بات کنارہ سنا ہوگا خوفناک دیکھئے صورتحال کہ آپ ایک طرف پاکستان زندہ بات کہتے ہیں مگر اسی پاکستان زندہ بات کے اندر بسنے والی ایک آئیں ہیں اور ان کے علاقے ان میں سے کسی کو اپھر آپ زندہ بات کریں گے تو خوف پھیل لے گا کہ جیسے ملک ٹوڑنے کی بات ہو سکتا ہے یہ خوفناک بات ہے یعنی آپ پاکستان زندہ بات کرنا چاہتے ہیں مگر سندھ زندہ بات نہیں ہونا چاہیے مدلجستان زندہ بات نہیں ہونا چاہیے خیبر مختون خواہ زندہ بات نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے کبھی بھی کوئی علاقہ زندہ بات نہیں ہو سکتا آپ کو ایک ایک گلی ایک ایک محلے ایک ایک علاقے سب کو زندہ بات کرنا پڑے گا پھر پاکستان خود ہی زندہ بات کرنا پڑے گا یعنی آپ مضبوط پاکستان رکھنا بنانا چاہتے ہیں تو مضبوط پاکستان بنا کے آپ صوبے جو ہیں ان کو مضبوط نہیں کر سکتے بلکہ جتنی کمیونٹیز ہیں جتنے صوبے ہیں جتنے لوگ ہیں سکاپتیں زبانیں ہیں یہ مضبوط ہوں گی تو کچھ مہت مختلطہ پورے کا پورا زندہ بات ہو جائے گا یہ ایک راستہ ہی بلکل مختلف ہے ایک متبادل راستہ ہے اور یہ ہمیں سمجھانا پڑے گا کیونکہ ستر سال سے ایک پروپیگنڈا کا ایک پورا نیرٹیو ہے اس نیرٹیو کو دھونے کے لیے آپ کو ایک پورہم مکمل طور پر پورہم اور سیاست نیرٹیو وہ بیلٹ اپ کرنا پڑے گا تاکہ وہ کاؤنٹر کر سکے there's a narrative you need a کاؤنٹر narrative اور کاؤنٹر narrative کی کڑی ہے یہ یہ ٹی وی کہ جس میں جو جمہو کشمیر کے لوگ ہیں اُدھر رہتے ہیں یا پاکستان والے جو زیر انتظام علاقہ اس میں رہتے ہیں وہ کم سے کم آپ نہیں بات کر سکے وہاں پر آپ کے مختلف نکتا ہے نظر کئی لوگیں جو ہندو ہیں مسیحی ہیں کئی لوگیں پرو ہنڈیان ہیں کئی لوگیں پرو پاکستانی ہیں کئی لوگیں جو آزادی کی بات کریں کم سے کب وہ سب ایک ٹیبل بھی بیٹھیں وہ بات کریں تاکہ آپ کا ایک کومن فریم ورگ بنیں جس پر آپ کھڑے ہوکے پھر اپنی بات آگے پہنچا سکیں تاکہ آپ آپس میں جب تک مقالمت نہیں کریں گے کیونکہ اب تک حالتی ہے کہ ایک طرف کا جو شخص ہے وہ دوسری طرف کی بات سننے کا اس اپاس تو میڈیا میں نہیں ہے جو پرو پاکستانی ہیں اس کو بالکل وہ پرو انڈین کی بات سننے کو تیار لیں اور جو پرو آزادی ہے وہ ان دوموں کی بات سننے کو تیار لیں تمام کے تمام جو جو اعتماد ہے وہ غائد وہ اعتماد آئے جہاں جب آپ سب ایک سکے ٹیبل پر بیٹھیں گے دلائل سے بات کریں گے آپ کو پرو پاکستان کے پروس اور پانٹراز بتاؤں گے آپ کو پرو انڈیا کے پروس اور پانٹراز بتاؤں گے آپ کو جو آزادی ہے اس کے بھی معاملات بتاؤں گے اور اس طرح سے آپ ہمیں نظر نہیں آتے کیلکہ پلدستان کا علاقہ ہے اس کو لا تعلق بھی نہیں کر سکتے آپ ان کی لوگوں کو بھی آپ کو انگیج کرنا پڑے گا اور انگیجمنٹ اسی طرح سے ہوگی کہ آپ کو ایسا ایک پلیٹ فرم ہو جس پر پاکستان کے بھارت کی سنسشپ نہ ہو آپ خود سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں یہ بہت زودہ رہی تھا تو میرے خواہ میں میں ببارک بات دیتا ہوں ہم یہ کوشش کریں گے کہ متبادل کے ساتھ یہ لنک ہو جائے اسی طرح جو سندھ کے ہیں لوگ ان کے آواز بھی پلدستان کے آواز بھی اور اسی طرح انڈیا کے مختلف پمیونٹیز ہیں ان کی آواز سامنے نہیں آ پا رہی ہے وہ سب آوازیں اسی طرح سے وہ انڈیا سے ہماری بہت سی دوست ہیں نوپور شرما وہ ان کو ہم نے لکا کے وہ جو سیول سسائیٹی انڈیا کی ہے وہاں سے وہ بات متبادل کے ذریعے لوگوں تر پہنچائے کیونکہ وہاں کی بہت سارے ایشیوز ہیں جو ان کا مینسٹین میڈیا جو ہے اس کو کور نہیں کر سکتا وہاں پر اقلیتوں کی بہت سارے مسائل ہیں وہاں پر زبان کے مسائل ہیں آپ ایک چیز یاد رکھئے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اردو زبان ہے وہ ہماری مادری زبان نہیں ہے وہ ہندوستان کی کسی کمیونٹی کی مادری زبان نہیں ہے وہ ہندوستان کی پیٹی ہے وہ ہماری پیٹی ہے ہماری جنم اس نے ہماری خطے پر جنم دیا اور وہ تمام کمیونٹیز کی درمیان بڑا اچھا بریج کرتی ہے آپ اگر کراچی کے رہنے والے ہیں اور آپ خیبر فکتنخا میں نہیں چلے جائیں گے اور اگر آپ کو اردو آتی ہے تو بڑا آپ کو آپ کو کسی طرح سے ان کے قریب لیا ہے اگر آپ ان کی زبان سے واقع نہیں ہے تو یہ ایک اچھا ٹود ہے ہمارے پاس اور یہ ہم سے محبت مانگتی ہے سندھ نے بہت کانٹیبیوٹ کیا اردو میں پنجاب نے بہت کانٹیبیوٹ کیا ہے اردو میں خیبر مکنخا کی بہت کانٹیبیوشن ہے آپ کی فہاڑی اور جو پوٹواری زبان ہیں ان کی بہت کانٹیبیوشن ہے اس اردو کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں جو جو اردو میں وہاں سے بھی ہیں اس لئے اردو کم کس اون بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ ہماری زبان ہیں انڈیا میں اس زبان کے ساتھ مسلمانوں کی زبان کیا کیا ہے وہ یہ لا تعلق ہی کرنا کیا اس زبان کے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ ہندوستان کی شمالی حصہ کی وہ زبان ہے اس کو اون کرنا چاہیے تو میرے خیال میں یہ ہندوستان کے انتر بھی بہت سارے ایسی مسائل ہیں جو میڈیا کبھان نہیں کر سکتا تو اس لئے متواجد ان کے لئے بھی کام کرے گا اسی طرح منگال کے لوگوں کا بہت سارہ مزدہ ہے منگال کے ویس منگال کے لوگ ہیں اس منگال کے لوگ ہیں ان کے لئے بھی بریج کیلئے ہیں تاکہ آگے چل گئے آپ سیاسی طریقے سے اس پورے خطے کو واپس اسی شیپ میں لے کے آسکیں جہاں پر کم سے کم مقالبت ہو سکتی تجاہ سرادیں ہیں وہ سرادیں ہیں ظاہر ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی لیکن سرادوں کو irrelevant کرنے کے لئے ہمیں میند کرنی پڑے گی اور وہ جب تک people to people contact نہیں بنے گا جب تک ہم ثقافتی تو وہ تبادلہ نہیں کر پائیں گے جب تک ہم اپنی بات نہیں کر پائیں گے جب تک فری مومنٹ تک ہم جانے پہیں گے یہ کرتارپور کا معاملہ بڑا اچھا ہے لیکن یہ معاملہ پر بہت سارے معاملات سے دوڑا ہوگا ہے سندھ کے لوگ اس طرح جو سندھ کے بولنے والے لوگ ان تک ایکسس چاہتے ہیں اسی طرح جو ماجر ہیں ان کو بھی ایکسس چاہیے اسی طرح جو افغان ہیں اس طرح پالے اور اس طرح پالے ان کو آپس میں آزادی سے آنے جاتے راستہ ہونا چاہیے اسی طرح جو بلوچ ہیں ان کی بہت سارے جو ٹرائبز ہیں وہ ایران کے طرح رہتے ہیں تو یہ کھلا راستہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ آپس میں مینے جب تک یہ ہم کرنے ہی پائیں گے جب تک ہم یہ پورا علاقہ کھول نہیں پائیں گے تو اس طرح تک چاہید ہم ان کی طرح پر نہیں جا سکتے تو تو میں رکھا ہمیں یہ ایک کڑھی ہے اسی طرح یہ کڑھیاں جب ملتی جائیں گی تو یہ پورا جو قویز ہے تو یہ مجھے کہاں ہوں بہت شکریہ اچھا میں کچھ پہلے چند اشارت صدا دیتا ہوں اور اس کے بعد پر میں دو ایک آدم نظم ساتھوں پھر آپ کو یوکم دیں گے پہلے تو میں وہ اچھا ایک یہاں مقبول بٹس صاحب کی ایک خانان سے تو پیٹھے ہیں تو میں وہ ایک چند اشارت سے آپ کی نظر کر دیتا ہوں مدہر کے نام کوئے بحشت بدن اتار آیا کوئے بحشت بدن اتار آیا خود کو مٹی کے دکھ پر بار آیا کوئے بحشت بدن اتار آیا خود کو مٹی کے دکھ پر بار آیا موسمیں خون چکان کے پہروں پن نام تیرا ہزار بار آیا موسم ہے اپنو چکاں کے پیروں میں نام تیرا ہزار بار آیا عرض کشمیر نکھری نکھری ہے مردِ آزاد کیا پکار آیا عرض کشمیر نکھری نکھری ہے مردِ آزاد کیا پکار آیا دشتِ بیران تھا شعور و جنون دشتِ بیران تھا شعور و جنون تیرے گیتوں سے برگو بار آیا موسم ہے دشتِ بیران تھا شعور و جنون تیرے گیتوں سے برگو بار آیا تُو کے بادی سے کوہسار ہوا تُو کے بادی سے کوہسار ہوا تُو کہاں مثلِ باہابشار آیا تُو کے بادی سے کوہسار ہوا تُو کہاں مثلِ آبشار آیا ہم کے زندہ کی راہ پرتے ابھی ہم کے زندہ کی راہ پرتے ابھی اور تو مقتل کو بھی گزار آیا ہم کے زندہ کی راہ پرتے ابھی اور تو ہم کے زندہ کی راہ پرتے ابھی اور تو مقتل کو بھی گزار آیا اور تو مقتل کو بھی گزار آیا ہجائے چند اشار اور پندار شبہ ہم کا پندارِ شبہ بم کا دربار سلامت ہے پر شم میں فروزہ کا انکار سلامت ہے پندارِ شبہ بم کا دربار سلامت ہے پر شم میں فروزہ کا انکار سلامت ہے آئینِ زبان بندی زندہ پہ نہیں لا گھوا آئین زباں بندی زندہ پہ نہیں لاغو زنجیر سلامت ہے جھنکار سلامت آئین زباں بندی زندہ پہ نہیں لاغو زنجیر سلامت ہے جھنکار سلامت ہے تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو تم پابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو دستور سلامت ہے دستار سلامت ہے تم بابا شکستہ بھی افراز سری دیکھو دستور سلامت ہے دستار سلامت ہے اب جو بھی نہیں باقی بے بجھے نہیں باقی اب جو بھی نہیں باقی بے بجھے نہیں باقی اب جو بھی سلامت ہے بے کار سلامت ہے اب جو بھی نہیں باقی بے بجھے نہیں باقی اب جو بھی سلامت ہے بیکار سلامت ہے اب جو بھی نہیں باقی بے بجے نہیں باقی اب جو بھی سلامت ہے بیکار سلامت ہے نشہ نہیں پیمانا آنکھیں نہیں دل دیکھو نشہ نہیں پیمانا آنکھیں نہیں دل دیکھو مقدار سلامت ہے میار سلامت ہے نشہ نہیں پیمانا آنکھیں نہیں دل دیکھو مقدار سلامت ہے مئیار سلامت ہے اور ایک نظم ہے کشمیر کے نام پر ایک نظم ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں دوسری نظم جنرل سے میں سنادھوں گا آپ کو وہ جنرل ہوا دے نہیں جنرل نظم ارز کشمیر اے دیباچہ اے آزاد علم ارز کشمیر اے دیباچہ اے آزاد علم خواہ سے آب سے خون آب بدن ہے تیرا ارز کشمیر اے دیباچہ اے آزاد علم خواہ سے آب سے خون آب چمن ہے تیرا تیرے افلاق سے خوشات کی مستی کا فصوم تیرے افلاق سے خوشات کی مستی کا فصوم تُو سر افراز سر افراز بدن ہے تیرا تُو سر افراز زر افراز بدن ہے تیرا اے شہیدے غمِ تقصیرِ غریت کے سبر اے شہیدے غمِ تقصیرِ غریت کے سبر تیرے کوکب تیرے رکشندہ جنوں کا سر تیرے چھتنار کے پیروں میں لہو ہے تیرا تیرے دشمن تیرے اطرافِ ارادت پر سچ تو یہ بھی ہے کہ میں بھی تیرا دشمن نکلا سچ تو یہ بھی ہے کہ میں بھی تیرا دشمن نکلا کچھ تقاضائے مفادات و بقا کی خاطر سچ تو یہ بھی ہے کہ جو زخم بدن بار ہوئے تیری مٹی تیری آزاد ہوا کی خاطر وہ میرے تیشہِ بیکار سے ہو کر گزرے میری غفظت میرے اظہار سے ہو کر گزرے زخم تجھ کو جو سرے دار سے تم گر سے ملے وہ میرے شہرِ گناہگار سے ہو کر گزرے سچ مگر یہ بھی ہے سچ مگر یہ بھی ہے اے میرے شہیدے دنیا سچ مگر یہ بھی ہے اے میرے شہیدے دنیا جس میرا بھی تیرے درد سے آزاد بنی سچ مگر یہ بھی ہے اے مشلِ عظمِ قائم کب میری سوچ تیرے ذکر سے آباد نہیں ہے تیرے غم میں سرگردہ ہے تیرے جسم میں سرگردہ وبالے بحشر ہے تیرے جسم میں سرگردہ وبالے بحشر ہے میرا جسم اسی ظلم مسلسل کا حدب ہے تیرے لفت غلامی کسی دم کی صورت ہے میرا جسم اسی درد مکمل کا حدب تو پکارے تو کوئی آتش سوزان پھوٹے اور میرے عرف تیرے نام پہ بارے جائیں تیری مٹی کی قسم خون مقدس کی قسم میرے نغمیں سر مقتل بھی بکارے جائیں تیری مٹی کی قسم خون مقدس کی قسم میرے نغمیں سر مقتل بھی بکارے جائیں تیری مٹی تیرے اپنے ہی نو سے نم ہے میرے شیروں میں تیری آب و بقا کا ماتم ہے تیرے سامنے زندانیوں مقتل کا سفر میری نظموں میں تیرے لنگِ ہنہ کا ماتم عرضِ کشمیر ہماری یہ جنگ ایک سو ہے وہ چلے تیری کمہ یا وہ چلے میری صبح ہوں تیرے کوہ و دمن یا وہ میرے دو قلم ہوں تیری خون زمین یا وہ میرے صبح سخن عرضِ کشمیر ہماری یہ جنگ ایک سی ہے جنگ اپنی کوئی حد اور قد کی جنگ نہیں پر اسی جنگ سے ہر ظلم کی بربادی ہے جنگ اپنی کوئی حد اور قد کی جنگ نہیں پر اسی جنگ سے ہر ظلم کی بربادی ہے راہ کوئی بھی ہماری ہو مگر فخرِ زمین اپنے ہونٹوں پر فقط نغمہِ آزادی ہے بھوک غدار ہے بھوک میں پیٹ پر ہاتھ رکھنا گنا پیاس غدار ہے پیاس میں آسمانوں کو تکنا گنا بھوک غدار ہے بھوک میں پیٹ پر ہاتھ رکھنا گنا پیاس غدار ہے پیاس میں آسمانوں کو تکنا گنا لفظ غدار ہے سچ میں لپتے ہوئے جستجو کے نئے راستے کھولتے لفظ غدار ہیں لفظ غدار ہیں سچ میں لپتے ہوئے جستجو کے نئے راستے کھولتے لفظ غدار ہیں سچ بھی غدار ہیں سچ بھی غدار ہیں فہم و ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے سچ بھی غدار ہیں فہم و ادراک دیتا ہوا سچ کسی دوسرے ملک کا کوئی جاسوس ہے خواب غدار ہیں خواب غدار ہیں زندگی کو نئی کروٹیں بکشنے والے سارے تصور نئی جستجو کے قرینے نئے راستے پر آئے گئے سب قدم سب سوالات غدار ہیں وقت غدار ہے وقت غدار ہے وقت کا سازو اہنگ بھی اور نئی لیتے مبتی صدائیں کے غدار ہیں بھوک کے راج پر خوف کے آج پر غم کی آواز پر بھوک کے راج پر خوف کے آج پر غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری محبے وطن بھوک کے راج پر خوف کے آج پر غم کی آواز پر ناچنے والے سارے مداری محبے وطن دیس میں بسنے والا ہر ایک سچ پسند ظلم و بہشت سے دوری پر ہر کارا سانس دینے کا حق ماننے والا ہر نوجوان زندگی کی برمک خوجنے والا ہر خاندہ سارے بردار سارے جاسوس حاکموں سدھے سالاروں اشرافیہ کے اشاروں پر نہ ناجنے والے کفار ہیں حاکموں سدھے سالاروں اشرافیہ کے اشاروں پر نہ ناجنے والے کفار ہیں نہ پیدی سازشی سوچنے والے گستاف ہیں اور وہ سارے خلمکار ایجنٹ ہیں جو نگو سر نہیں اور وہ سارے خلمکار ایجنٹ ہیں جو نگو سر نے وہ جنہیں فطرت سبز نے جہاں فشانی سے لوگوں کے چہروں پر اوپتی تھکن وحشت ہیں تیرکی رکی دور پرشور کی سچی تاریخ میں ٹانک دینے کی گستافیوں کا جریدہ کیا آیت مفلسی سے کوئی سرکشی آیت مفلسی سے کوئی سرکشی گمبت تشنگی پر شکایت کوئی مذہب تیرہ بختی کی توہین ہے گمبت تشنگی پر شکایت کوئی مذہب تیرہ بختی کی توہین ہے اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الہاد ہے اور ویسے بھی گندم تو شیطانیت ہی کی جانے ہیں خوبنا موسیقی شکریہ ہمارے اندر کے تعلقات ہیں اندر کے تعلقات سے پرزل ہے کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے تو بارہ بناسطین موڑی مجھے اس حیرت آنا چاہیے سے زیادہ دکھ اس بات پر جا کہ میں نے ٹکٹ خرید ہی اتنہو زائے ہوگے ساڑھے چار پاچھ سو یورو کا ٹکٹ زائے ہوگے تو اس کا نام مشورہ مشورہ ہے مجھے لے آپ کا ہونڈ سیدھوں کے خطرہ میری جان کو ہے مشورہ ہے مجھے میرے آباب کا ہونڈ سیدھوں کے خطرہ میری جان کو ہے روشنی کے شکاری ہیں نکلے ہوئے وحشتوں کی ضرورت شبستان کو ہے مشورہ ہے مجھے میرے آباب کا ہونڈ سیدھوں کے خطرہ میری جان کو ہے روشنی کے شکاری ہیں نکلے ہوئے وحشتوں کی ضرورت شبستان کو ہے وہ جو شمشیر میرے تحفظ کو تھی وہ ہمیشہ میرا سر اڑھاتی رہی وہ جو شمشیر میرے تحفظ کو تھی وہ ہمیشہ میرا سر اڑھاتی رہی وہ جو معمور میری ہفاظت پہ تھی میری بندوب مجھ کو مٹھاتی رہی میں قلمکار تھا جس نے ہر ہر اپنی مٹی کی اصمت دو ہمار کیا میں قلم کار تھا جس نے ہر حرف کو اپنی مٹی کی عظمت کا انماں کیا قوم کی سرنیبونی کے احساس سے اپنے لفظوں کو بحشت پر قربا کیا میں قلم کار تھا جس نے ہر حرف کو اپنی مٹی کی عظمت کا انماں کیا قوم کی سرنیبونی کے احساس سے اپنے لفظوں کو بحشت پر قربا کیا چپ رہا کہ میرے دفع سچے سے خلقت شہر پر خوف تاری نہ ہو چپ رہا کہ میرے دفع سچے سے خلقت شہر پر خوف تاری نہ ہو سوچتا کا کوئی سوچ کا زابیہ آقموں کی سماعت پہ بھاری نہ ہو پر میری چپ میں گھر میں رجلتا رہا پر میری چپ میں گھر میں رجلتا رہا میری گلیاں کے خبریں اڑلتی ہیں میرے اپنے کئی گنشدہ ہو گئے مسک لاشک تواتر سے ملتی رہی سلسلہ حبثناک چلتا رہا شہر جلتا رہا دیس جلتا رہا لوگ مرتے رہے درو کرتے رہے ایک کے بعد ایک گھر جڑتا رہا آج سندو سے فاتا تلق خون ہے آج سندو سے فاتا تلق خون ہے میرے کشمیر بولان سنسانیاں میرے شہروں میں ہیں اسکری ٹولیاں میرے کھیٹوں میں اگتی ہوئی گولیاں مشورہ ہے مجھے میرے آباب کا شہر میں زخم پر چیخنا جرم ہے ظالموں کو سہولت موئیہ کرو سوچنا جرم ہے بولنا جرم ہے گمشدہ دوستوں کی شکایت نہ ہو مسخ لاشوں پر کوئی حبارت نہ ہو شیر کہتے رہو گیسو و ظلف کے خواہ پڑنے ملے کے حقایت نہ ہو شیر کہتے رہو گیسو و ظلف کے شیر کہتے رہو گیسو و ظلف کے گمشدہ دوستوں کی شکایت نہ ہو مسخ لاشوں پر کوئی حبارت نہ ہو شیر کہتے رو گیسو و سلس کے خواب پڑنے کی لیکن نقایت نہ ہو میرے آباب مجھ کو بتاتے نہیں کیا میرا دیس بس خواب رہ جائے گا ہو جو محدود پنڈی سے لاہور تک کیا میرا ملک پنجاب رہ جائے گا میرے آباب مجھ کو بتاتے نہیں کیا میرے آباب مجھ کو بتاتے نہیں کیا میرا دیس بس خواب رہ جائے گا ہو جو محدود پنڈی سے لاہور تک کیا میرا بلد پنجاب رہ جائے گا مشورہ آئے مجھے میرے آباب کا ہون سینوں کے خطرہ میری جاب